اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کی ہو سائرہ سلطان اور دوستو آج کے سٹوریل میں ہم سیکھیں گے کہ ہم کس طریقے سے یہ ٹو بلینڈنگ ایمیج جونس ہے وہ کس طریقے سے کریئیٹ کر سکتے ہیں بہت آسان میتھد ہے دوستو سٹیپ بائی سٹیپ گائیڈ کرنے والی ہوں تو ویڈیو کو لاز تک دیکھیں ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دوستو ہم فائل پر آئیں گے open کے button پر click کریں گے اور یہاں سے اپنی وہ picture لے لیں گے جس picture کیوں پر ہم کام کرنا چاہتے ہیں double click کر کے اس کو سب سے پہلے unlock کر لیں گے دوستو اور quick selection tool کی مدد سے ہم لوگ اس کی selection کر لیں گے کچھ اس طرح سے ٹھیک ہے دوستو یہ دیکھیں دوستو اس طرح سے quick selection tool کی مدد سے اس کی selection کر لیں گے یہ دیکھیں دوستو جیسے کہ اس کی selection جونسی وہ ہو گئی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے دوستو keyboard سے ctrl shift i کو پریس کریں گے selection inverse کرنے کے لئے دوستو اور keyboard سے delete پریس کر دیں گے تو دیکھیں ہمارا background جونسی ہے وہ remove ہو جائے گا ٹھیک ہے دوستو اب ہم سیلیکشن ختم کرنے کے لئے ctrl d پریس کریں گے تو یہ دیکھیں دوستو selection جونسی ہے وہ ختم ہو جائے گی اب ہم نے کیا کرنا ہے دوستو یہاں پر دیکھیں تو adjustment کی option پر آپ نے click کرنا ہے اور یہاں پر gradient کی option پر click کر دیں گے دوستو ٹھیک ہے یہاں سے اس کو scroll down کریں گے اور ٹیسرا والا جو gradient ہے اس کو select کریں گے دوستو اس کے اوپر click کریں گے اور یہاں سے جونسا ہے make color کو select کریں گے ٹھیک ہے یہاں سے دوستو ہم لوگ جونسا ہے وہ red color کو جونسا ہے وہ select کر لیتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اور ok کے وچن پر click کر دیں گے دوستو یہاں سے بھی ok کے وچن پر click کر دیں گے یہاں سے دوستو ہم لوگ radial کی option کو click کر دیں گے یہاں سے inverse کر دیں گے دوستو ٹھیک ہے اور یہاں پر دیکھیں دوستواؤں اپنے اینگل جانس ہے وہ اپنی مرضی سے سیلیکٹ کر لینا ہے اوکے کے بچن پر کلک کر دیں گے دوستو تو کچھ اس طرح کا افیکٹ ہمارے پاس create ہو جائے گا اب ہمیں کیا کرنا ہے دوستو move tool کو سیلیکٹ کریں گے اور یہاں پر دیکھیں تو اس handmade layer کو اٹھا کر اس کے اوپر کر دیں گے دوستو تو یہ کچھ ایسا افیکٹ ہمارے پاس create ہو جائے گا دوستو ٹھیکے دوستو اب ہمیں کیا کرنا ہے دوستو اب ہم لوگوں نے یہاں پر فائل پر آنا ہے اوپن کے بچن پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے دیکھیں گے تو یہ جو ایگل کی پچر ہے ہم لوگوں نے یہ گوگل سے ڈاؤن لوڈ کر لینی ہے آپ کو ایزیلی مل جائے گی دوستو اس کو تھوڑا سا زوم کر لیتے ہیں تاکہ اس کی سیلیکشن اچھے سے ہو پائے کوک سیلیکشن ٹول کی مدد سے دوستو اس کی بھی صرف اس کے وائٹ وائٹ پارٹ کی ہم نے سیلیکشن کر لینی ہے موف ٹول کو سیلیکٹ کریں گے اور اس کو ایسے ڈریک کرتے ہوئے یہاں پر لے آئیں گے دوستو اپنی اس پچر میں ٹھیک ہے دوستو جہاں پر دیکھیں کنٹرول ٹی پرس کریں گے ٹرانس فارم کے لیے رائٹ کلک کریں گے دوستو اور یہاں پر فلپ ہوریزنٹل کے بٹن پر کلک کریں گے تو اس کا فیس اس طرف آ جائے گا دوستو ٹھیک ہے دوستو اب ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے دوستو شفٹ دبا کر اس کے سائز کو بڑھا کر لینا ہے کچھ اس طرح سے دوستو ٹھیک ہے شفٹ دبائیں گے اور اس کو اس طریقے سے ارجسٹ کرنے کی کوشش کریں گے دوستو کچھ اس طرح سے ٹھیک ہے دوستو یہ ریکھیں دوستو یہاں پر اب یہ پرفیکٹ ہے یہ ریکھیں دوستو ٹھیک ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے دوستو یہاں پر ہم دیکھیں گے تو یہاں پر اس کی جونسا دوسرا ہے جونسا جو مرگا ہے اس کی یہاں پر دیکھیں لال سی نظر آ رہی ہے اگر آپ اس کو لگا رہنے دیں گے تو نو پرابلم لیکن اگر آپ اس کو ریموف کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہے دوستو ہم اس کو ہائٹ کر دیں گے اس کو ہائٹ کر دیں گے اور یہاں پر اس لیئر پر آئیں گے مرگے والی لیئر پر آئیں گے دوستو ٹھیک ہے اور یہاں سے ریزر ٹو لیں گے اور اور یہاں سے اس کو اس طریقے سے remove کر دیں گے ٹھیک ہے دوستو اس کی hand کو ٹھیک ہے اور اب دوبارہ سے اس کو on کر کے ریکھیں گے تو یہ ریکھیں دوستو proper طریقے سے جونسا ہے وہ اس کا remove ہو چکا ہے اگر آپ gradient کا color change کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ simple جونسا gradient کے button پر click کریں یہاں سے اس کو scroll down کر کے یہاں پر دیکھیں click کریں گے اور دوستو جو بھی gradient آپ apply کرنا چاہتے ہوں گے جیسے یہ ہے یہاں پر color change کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے مرضی کا کوئی بھی color جو آپ کو اچھا لگتا ہو جیسے یہ ریکھیں یہ color ہے دوستو ٹھیک ہے ایسا color ہے آپ جونسا بھی color zone سا ہے وہ apply کرنا چاہتے ہیں آپ نے وہ color zone سا ہے select کر لینا ہے اور simple ok کے button پر click کر دیں گے ٹھیک ہے دوستو تو یہ دیکھیں دوستو کچھ اس طرح سے effect ہمارے پاس create ہو جائے گا دوستو امید کرتی دوستو کہ آج کے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو kindly ویڈیو کو like کر دیں چینل کو subscribe کر دیں ساتھ میں bell icon کو press کر دیں دوستو تاکہ میری آنے والی تمام new ویڈیو کی notification آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے دوستو ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ